اسلام علیکم اسلام علیکم میرے سب دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں اگری ٹیپس انڈ وی لوگ چینل میں آپ سب کا خوش آمدید میرے بھائیو آج ہم دیسی گلابی لحسن کے کھیت میں موجود ہیں جو کہ ہم نے لگایا تھا 20 اکتوبر کو 20 اکتوبر کو ہم نے یہ لگایا تھا اور یہ مکس لگایا ہے چھوٹی بڑی ساری گھٹھیوں کو ملا آگئی یہ ہم نے دیسی گلابی لحسن اپنا لگایا تھا کتاروں میں لگایا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بس کی آلماسٹ پونے تین ماہ کی یہ فصل ہے اس ٹائم تیار ہو رہی ہے اس ٹائم یہ پونے تین ماہ کی فصل تیار ہے یہ آپ دیکھیں ان کی سی ہریالی اور تنے کی موٹائی بغیرہ جو بھی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی ریزلٹ کے ساتھ یہ اس کی جرمنیشن بھی ہوئی تھی اور اب اس کی پروگریس بھی بہت اچھی جا رہی ہے میرے پھائیوں ہم نے اس میں بجائی کے وقت روٹر روٹہ بیٹر دو دفعہ پھیرا بعد میں ہلسو آگیا کر کے اس کو اور ملائم کیا کھیت کو کیونکہ جتنا زیادہ کھیت کی بجائی بہائی وغیرہ ہوگی اتنی ہوئی بجائی کے وقت آسانی ہوگی اور بعد میں ہمارا آوٹ پوٹ اتنا ہی اچھا نکلے گا میرے پھائیوں اس میں ہم نے اپنا دو کنال یہ دو کنال کا کھیت ہے یہ اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا سکوں دو کنال کا کھیت ہے تیار ہے ماشاء اللہ اور اس کو اس میں ہم نے سو کلو ڈھائی من بیجی استعمال کیا ہے لہسن کا دیسی اولابی لہسن جو عام ہم گھروں میں استعمال بھی کرتے ہیں اور عام مارکیٹ سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے آدھا بورا نائٹرو فاس جیسے ہم تئیس تئیس بھی کہتے ہیں ویسے اس کی بوری کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے پیک کے اوپر اگر وہ بیس بائیس لکھا ہے نائٹرو فاس بیس بائیس مگر اس پہلے وہ تئیس تئیس کی ہوتی تھی نائٹرو جنر اور فاس فورس کی مگر اب بیس بائیس ہے تو نائٹرو فاس اس کو زیادہ بولتے ہیں وہ تئیس 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 بھی کہتے ہیں بورا وہ اپنے ڈالا ساتھ ڈائیمان لہسن کا بیج لیبر نے یہ لگا دیا کھیتوں میں بڑا ہی زیادہ تھوڑا سنگھنا کر کے لگایا ہے کیونکہ آؤٹپٹ لینے کے لیے اچھی آؤٹپٹ نکالنے کے لیے میک مزر آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے گوڑی بگرہ کرنی ہے پھر تھوڑا سا فاصلے فاصلے پہ لگائیں اور اگر آپ نے لگانا ہی ہے کچھا اکھاڑ کے تو منڈی میں سیل کرنا ہے تو ایسے لگائیں مگر ہم نے دونوں چیزوں کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے اس کو قریب قریب بھی لگایا ہے اور گوڑی سے بھی بچا رہے ہیں اسے ہلکی ہلکی کہیں جہاں زیادہ سخت ہوتی ہے یا پانی اوپر چڑھنے سکتا ہے وہاں پر اس کی ہلکی ہلکی داتی سے یا رنبی سے گوڑی کر جاتے ہیں دھائی من بیز لگانے کے بعد پانی لگایا پانی لگا کر یہ تین سے چار دنوں میں اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی تین سے چار دنوں میں جرمینیشن سٹارٹ ہونے کے بعد تقریباً پندرہ دن بعد پندرہ دن بعد اس کو دوسرا پانی لگایا گیا اس میں اس کو سونا یوریا ادا بورا دو کنال میں چھٹا لگا کر سپریے کی جرمینیشن جب ہم نے اس کو پہلا پانی لگایا اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ڈوال گولڈ کی سپریے کی گند کی اس میں جڑی بوٹی کی گند وغیرہ سٹارٹ سے نہ ہوگی آہستہ آہستہ بعد میں کھادوں کے استعمال سے اور پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے جڑی بوٹی بغیرہ اس میں وہ پھر ساتھ سپریے سے یا دوسری چیزوں سے تلف ہو جاتی ہے جڑی بوٹی کو تلف کرنے کے لیے کون کون چیزیں ہیں اور کون سے سپریے استعمال کی ہے وہ بھی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی دوسرے پانی میں سونا یوریا ایف ایف سی کا موٹا دانا سپریے کی آدھا بورا چھٹا لگا کر پانی لگایا گیا اس سے اس کے جنریشن کافی سپیڈیلی ہوئی گروہ اس کی اچھی پروگرس آئی پانی سوٹ سے زیادہ لگنے کی وجہ سے پتہ اوپر سے پیلہ ہونا شروع ہو گیا پھر ہم نے اس کے اوپر این پی کے کی سپریے کی سلفر لیدہ لیا پوٹاش لیدہ لیا فائنر سپریے کا نام ہے وہ لیدہ استعمال کی ہے تینوں کا مکسچر بنا کے اس کی سپریے کی گئی اگر آپ کو یہاں سے دکھا سکوں کہ یہ اب تو یہ کورے کی وجہ سے اس کی یہ چیز براون ہو رہی ہے یا پیلی پڑ رہی ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں مگر یہ پہلے پتہ ادھر سے لے کر ادھر تک یہ پیلہ پڑ گیا تھا صرف پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے پھر اس کو ہم نے فائنر سپوٹاش اور سلفر کا مکسچر بنا کے دو ٹینکیاں دو کنال پر سپریے کی جسے آٹھ دن کے اندر یہ اپنے صحیح حالت میں ہا گیا جو اس کو ڈیفیشنسی ہوئی تھی اس کی گروت میں وہ روک گئی تیسرا پانی ہم نے لگایا ساتھ ہم نے سلفر پوٹاش فلڈ کی ساتھ پانی کے ساتھ اور پہلے پانی کے ساتھ ہم نے اس کو کلوری بھی فلڈ کی تھی کیونکہ سٹارٹ میں جب نیچے سے گھٹھا بننا شروع ہوتا ہے یہ بیج گروت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سینک وغیرہ دیمک فنگس لگنے کی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کلوری کا سپریے کیا اور ساتھ سلفر اور پوٹاش دو دو کلو کا پیکٹ سلفر کا دو کلو ایک لٹر کی بوتل پوٹاش کی وہ ہم نے اس کو ساتھ فلڈ کیا تو وہ اس کی بہت ہی اچھی ایک ماہ کے اندر جمنیشن ایسے ہوگی کہ جیسے یہ دو مہینے میں تیار ہو جائے گا اس کے سارے تنیں اچھی یہ دیکھیں اچھی لینٹ کے ساتھ اور سارے اس کے پتے نکلنا شروع ہوگئے اور سپیڈلی یہ ورکنگ ہوگی ہے دوسرا پانی ہم نے اس کو سلفر اور پوٹاش دونوں استعمال کی گئی پوٹاش کم استعمال کی گئی تھی سلفر کا دو گیجی کا پیکٹ پانی کے ساتھ فلڈ کیا دو کنال میں جو دیفیشنسی اس کی ہوئی تھی پانی کم لگنے سے جڑی بوٹی مار سپریے کرنے کی وجہ سے جو اس کی گروت روک گئی تھی یہ سٹریس میں آگیا تھا پلانٹ اس کے لیے اس لیے میں دو کلو سلفر اس کو فلڈ کر کے تو یہ یہ اب یہاں سے دیکھیں سارے سیم ایک ہی قضاور ہوئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو دکھاستے ہوئے دوسرا خطہ یہ چیز ہے اس وقت تو یہ اوپر اس کی ٹپس جو پیلی ہوئی ہوئی ہیں ییلو ہو رہی ہیں یہ کورے کی ویسے ہو رہی ہیں ٹھنڈ ہے یہ آج بھی کلاوڈی موسم ہے کل بھی سارا دن پسلے تین چاہ دن سے دھند رہی ہے حیصلہ باد سٹی ہے ہمارا جھنگ روڈ پر اس میں سلفر و پٹاش لے ڈالنے کے بعد جو اس کی گروت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کافی جڑی بوٹی وغیرہ بیچ میں ہو گئی ہے اب تو اب اس کی ہم سپریے کریں گے حدف سپریے تھی جڑی بوٹی مار تو یہ یہاں سے میں آپ کو اگر تھوڑا سا زوم کر کے دکھا ہوں یہ چیز ہیں اس کھیت میں جو بوٹی قدر کم ہے سپریے وغیرہ کرنے کے وجہ سے یہ چیز ہیں بیٹ میں ہلک ہلکی شو ہو رہی ہے آپ کو یہ داتی سے تلف ہو جائے گی بھی پانی لگا ہوئی ہے تھوڑا سال کسی کل بارش بھی ہوئی تھی کھیت کے اندر پاؤں گا رکھتے ہیں دھاستیں ہوں تھوڑا یہ چیز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کی جڑی بوٹی تلف کرنے والی سپریے اور پٹاش کی کتنی مقدار ہم نے استعمال کی وہ شیئر کی جائے گی ہمارا ایک ڈی ٹیپس ڈ ویلوک چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم ٹیپس ڈیو اپنے مم ڈیو ایر پار ٹیپس ڈیو اپنے ٹیپس ڈیو